آل آؤٹ ورلڈ کپ ہم سب میٹر ورن نیوز کی آل امپورٹنٹ ٹرانس میشن آباوٹ ورلڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری نسیم راجپوت اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہے تینکیو وری مچ آل دا سپانسرز یو فون فور جی ڈیل ٹیکنالوجی ایم این پی جبکہ ہمارے تمام کو سپانسرز جیس کیش تماشا اوریجنل تینکیو وری مچ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانس میشن کے ساتھ جڑے آپ تو سیمی فائنل مرلے میں آگئے ہیں پرسو پہلا سیمی فائنل کھیلا جائے گا جہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم فرم فیوریٹ انڈیا کا سامنا کرے گی لیکن اگر میں فرم فیوریٹ انڈیا کو کہہ رہا ہوں تو فیوریٹ میں نیوزیلینڈ کو بھی کہہ سکتا ہوں یہ دونوں ایسی ٹیمیں ٹکرا رہی ہیں ناکاؤٹ مقابلے میں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو کار کردگی رہی تھی ورلڈ کپ میں اس کے آفٹر شاکس آنے شروع ہو گئے آج مورنے مورکل پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ مصطفی ہو گئے انہیں چھ مہینے کا ٹاسک دیا گیا تھا ورلڈ کپ پہ ان کا ٹینیور پورا ہو رہا تھا اور اس سے جون میں انہوں نے ذمہ داریاں سمالی تھی تو اس لحاظ سے ابھی آسٹریلین ٹور پہ بھی انہیں جانا تھا لیکن اس سے پہلے شاید انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا اور پہلے ہی ریزائن کر دیا دوسری جانب اگر میں مکی آرثر کو دیکھتا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر کرکٹ وہ یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اب ہمارا فوکس آسٹریلیا کے ٹور پر ہے ہمارے بیشتر کوچز فورن ہیں مکی آرثر ڈائریکٹر ہیں بریڈ بن کی میں بات کروں ہیٹ کوچ ہیں بیٹنگ کوچ آپ کے فورنر ہیں آپ کے بولنگ کوچ نے استیفہ دے دیا ٹرینر آپ کے بھار کے ہیں تو یہ تمام کے تمام سٹاف موسٹلی بھار کئی ہے اب ایک کمپیرزن ضرور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم فورنگ کوچز مثال کے طور پر اگر میں مورنے مورکل کیلئے بات کر لیتا ہوں مورنے مورکل یا اس سے پہلے ہم نے شان ٹیٹ کو رکھا تھا اپنے بولنگ کنسلٹنٹ ہم ان دونوں کا ٹائم وقت ذرا دیکھیں اس دور میں اپنے بولرز کی کارکردگی دیکھیں اور ساتھ میں پھر کمپیر کرنے عمر گل کے دور میں کیسی بولنگ تھی عظر محمود کے دور میں کیسی بولنگ تھی وکار یونس کے دور میں کیسی بولنگ تھی یہ کمپیرزن کرنا چاہیے ہمیں جو ہے وہ ہیڈ کارٹر پاکستان کرکٹ بورڈ میں بیٹھ کے اب یہ چیزوں پہ کام سیریسلی کرنا چاہیے ورنہ وسیع مکرم جو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اقدامات نہیں کیے تو چار سال کے بعد بھی وہیں کھڑے ہوں گے جس جگہ پہ آج کھڑے ہوئے ہم موڈرن ڈے کرکٹ کو کہیں سے بھی میچ نہیں کر رہے ہیں بابر آزم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ بابر آزم ایز ای لیڈر اب تک پرفارم نہیں کر سکے اگر بابر آزم ایز ای لیڈر اب تک پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں تو بابر آزم کو سارے موقعیں مل چکے ورلڈ کپ ایشیا کپ ورلڈ ٹی ٹوینٹی کون سا ایسا دنیا کا ٹائٹل ہے کہ جہاں بابر نے لیڈ نہیں کیا اس ملک کو ہر جگہ پہ وہ لیڈ کر چکے اور چار سال کے باوجود بھی اگر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہوں کہ وہ کیپٹن شپ کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کوئی ایک یہ بات کرتا وہاں دکھائی نہیں دیا پھر بہت سارے کرکیٹرز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس ایتھارٹی کے ساتھ بابر نے کیپٹن شپ کی کہ وہ آل این آل تھے سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا اور اس کے باوجود بھی وہ اس طریقے سے ریزلٹ نہیں دے سکے دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہے بابر آزم کو میں کہوں نہ کہ وہ اکیلے کپتان تھے تو وہ اکیلے کپتان نہیں تھے بابر آزم کے ساتھ دو تین بہت ہی پاورفل لوگ تھے جو ایکولی کپتان جتنی اس ٹیم کے اندر طاقت رکھتے تھے یا اتنی جو ایک ہم کہتے نا گروپ بن گیا تھا دوستیاں تھی تو سب کی پوزیشن بہت سٹرونگ تھی اس ڈیفیٹ کا صرف ایک بابر آزم کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا رزوان اگر ایک میچ میں سو کر کے اتنی بڑی امید دلائے تو پھر آپ جائے نا رویندرا کی طرح آپ جائے نا ڈکاوک کی طرح جا کے بھر رنز کریں پانچ سو ساٹھ رن کریں اپنی ٹیم کے لیے ان کے سٹرائک ریٹ سے کریں جا کے ون ٹوئنٹی ون ففٹین ون ٹین آپ تین سو کچھ رنز سکور کرتے ایک سینچری ایک پچاس کے بعد کوئی کنسسٹنسی ہے ہی نہیں پھر آپ کا سٹرائک ریٹ انڈر ہنڈریٹ تو آپ میچ ہی نہیں کر رہے ہیں موڈرن ڈے کرکٹ کو اب آپ نے اپنے اس مزاج کو لانا پڑے گا اپنے اندر اور اس کے لیے کیا اقدامات ہوتے ہیں اب تک تو سن رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں ایک اجلاس پاکستان کرکٹ بورڈ منعقد کرنے کے لیے جا رہا ہے اور دیکھیں آپ کے مائنڈ سیٹ کے پلئیر کیسے ہیں آج شرجیل نے جو بیٹنگ کی ہے شاندار بیٹنگ کی ہے دیکھیں وہ کس طرح کی فارم میں مائنڈ سیٹ والا پلئیر ہے مائنڈ سیٹ شاند مصود نے اپنے مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کیا 99 رنز سکور کی ہے انہوں نے ایک گیلی پشکیوں پر میرپور آزاد کشمیر میں تو دیکھیں کون کس کنڈیشن کے اندر رنز سکور کر رہا ہے وہ آپ کے لیے کس جگہ پہ زیادہ کرامت ہو سکتا ہے اس چیز کو غور کرنے کی کوشش کریں سائی مایوب جس برانڈ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ اگر نہیں کر سکے ابھی انگلیش ٹیم کی ایکزیمپل آپ کے سامنے موجود ہے آپ کا ایک تو انفورچنٹ یہ ہے کہ آپ کا آسٹریلیا کا ٹور آ گیا آسٹریلیا کے ٹور کے فوراں بعد آپ نے نیوزیلینڈ پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے کے لیے جانا ہے تو جو تین آپ نے ٹیسٹ میچز آسٹریلیا میں کھیلنے یا پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز ہیں کیا آپ نے سوچا ہے کیا مائنڈ سیٹ بنائے ہیں آپ کے سنداز سے جانے کا پلان ہے کیا آپ کے اوپنر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بابر آزم اور رضوانی ہوں گے ہم ان سے ہٹ کے نہیں سوچیں گے اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں میری اطلاعات کے مطابق ہو سکتا ہے کہ فخر اور صحیح میں آغاز کر رہے ہوں آپ کی انہیں کا آپ اس وقت جو جس برینڈ کی جانب سوچا جا رہا ہے جس جانب دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اگر آپ بھی نہیں دیکھا تو پھر سمجھ لیں کہ ہم اسی طرح کھیلتے رہیں گے میں نے پہلے بھی اپنے شو میں کہا تھا گراس پہ ہاکی میں ہم بہت آگے تھے ایسٹو ٹف پہ پیشے جاتے چلے گئے جہاں پیز بڑا کھیل کا جہاں طاقت زیادہ نظر آئی وہاں ہم پیشے ہوتے چلے گئے ہاکی میں اسی طریقے سے کرکٹ جب بہت تیز ہو گئی ہے ہم پیشے ہوتے چلے جا رہے ہیں پچھلے تین ورلڈ کپ میں ہم سیمی فائنل میں نہیں پہنچے ایک دفعہ نہیں ہو آئی ہے اب یہ ایک سلسلہ چلنا شروع ہو گیا ورنہ ایٹیز میں تو ہم سیمی فائنل بھی کھیلتے تھے فائنل بھی کھیلتے تھے نائنٹیز میں سیمی فائنل بھی کھیلتے تھے فائنل بھی کھیلتے تھے ہماری کرکٹ کا یہ سٹینڈرڈ ہوا کرتا تھا تو اب اس جانب اگر سنجیدگی سے نہیں سوچا گیا یہ بہت ضروری دکھائی دیتا ہے اور سنجیدگی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا کہ کوئی اختیار کے ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ تھوڑی سی کی جائیں ایسا نہیں ہوگا کہ چار مہینے کے لیے ایک چیئرمنن آئیں گے پھر چار مہینے کے لیے میزیکل چیئرنی اور یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمنن کی جگہ اس کھیل کے ساتھ دل جڑے ہوئے تو ذرا سنجیدگی کے ساتھ فیصلے کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو پرفارمنس ہوگئی وہ ہوگئی لیکن نیکس ٹیئر جون میں آپ نے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کھیل لیں آپ اس کی تیاری کے سنداز سے کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ورلڈ ٹائٹل ہے جو قوم کو ایکولی خوشی دیتا ہے ان تمام ایشوز پر بات کریں گے ہمارے ساتھ گفتو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارم او فرس کلاس کرکٹر اپنے وقت کے زبردست اوپننگ بیٹر ہوا کرتے تھے انوار الحق بھائی تینکیو ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایسے فین کے جو ڈائی ہارڈ فین ہے پاکستان کرکٹ کے اور ونڈر فل کفیلہ ریسٹورنٹ زبردست فوڈ ہے وہ کہتے ہیں جادوے بہو کے ہاتھوں میں ضہور احمد بھائی بہت بہت شکریہ ضہور بھائی ناظرین سب کو اسلام میرا اور مضمل بھائی بھی پہنچ گئے ہیں بس مضمل بھائی کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں یہاں پر آہ سب سے پہلے انوار بھائی میں آپ سے یہ جانوں گا کہ مورنے مورکل نے ریزائن کر دیا فورن کوچس کی ایک بہت بڑی تعداد آج بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مکی آرٹر کہتے ہیں اب ہمارا فوکس آسٹریان ٹور پر ہے تو آہ کس طرح دیکھتے ہیں اس رول کو آپ فورن کوچس کے خاص طور پر دیکھیں میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں فورن کوچس کے لیے دیکھیں بات ہے کہ آپ کے پاس ورڈ کلاس بولر ہیں آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ورڈ کلاس بیٹسمن ہیں تو آپ سوال یہ بتا ہے کہ ان کو کسی لیے ہائر کر رہے ہیں آپ آپ کے پاس یہاں پہ یونوس خان جیسا محمد یسو جیسا انزمہ ملک جیسا بیٹسمن آپ کے پاس بیٹس بہت ہیں پھر جہاں پہ وقار یونوس پھر وسیم اکرام پھر اپنے اپنے تیز بولر جو دوسرا عمر گل ہے ابھی جیسا سننے میں آ رہا ہے تو دیکھیں بات ہے کہ اپنے لڑکوں کو اپنے پاکستان پریڈرم کو ڈیگریڈ نہ کریں آپ دیکھیں انہی میں سے سب نکل کے آئیں گے اور کون سا کوئی کمال دکھا دیا آج تک کسی فورن کوش نے اب تک مجھے کوئی ریزلٹ بتا دیں کہ کسی کوش نے آگے ہماری ٹیم کو اٹھا دیا ہو یا کسی بیٹسمن کی ٹیکنک کو ٹھیک کر دیا ہو بلکہ جو اچھی پرفرمند ہے تو وہ اور اس سے خراب ہو گئی ہے تو لہذا میرا اپنا ماننا اور پاکستان کرکٹ بھورڈ کو میری ایک ریکویسٹ بھی ہے اور اپنے جو اپنے ابھی جو کیا ٹیکر پرائم نیسٹر ہیں انس کو بھی کہ کائنڈلی اپنے لوگوں کو پریفرنس دیں اپنے لوگوں کو اجاگر کریں اور اپنے لوگوں پر فیت کریں ان میں بھی اتنی کیپیبلیٹی ہے ان سے اچھے مکی آرثر کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے دیکھیں مکی آرثر کسی پورے ایک اپنے ایجنڈے کے طور پر آئے ہیں ان کو بہت پیسے مل رہے ہیں دیکھیں کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ ریزائن کر کے موکل جو نا چلے گئے یہ کریکٹر ہوتا ہے یہ جو نا یہ بھی جوڑے لیں گے انہوں نے آگے کی پیشنگوئی کر دی آستویلیا کے میچ کی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابھی جائیں گے نہیں اور چونکہ ان کا مفاد ہمارے جو بہت سے جو ٹیم کے ممبران ہیں ان سے ان کا ریلیشنشپ بہت سٹرونگ ہے بلکل آہ یہ اگر میں بات کرتا ہوں آہ مضامل اثر بھائی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں آہ دو گورنر کے مشیرے آئی ٹی سیکٹر کے اس کے ساتھ ساتھ مولر ان فپس ہمارے ٹائٹل سپانسر انڈیل آہ ان کے بزنس یونٹ ہیڈ ہیں تھینکیو وری مچ مضامل بھائی بہت شکریہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ مضامل بھائی یہ اسطیفے سامنے آ رہے ہیں ابھی آپ جو ایک ریزائی را گیا مورنے مورکل آہ بالنگ کوچ کا اس کو کس طریقے سے دیکھا ہمارے کلچر میں آہ گورا کوچ اب جب ہمارے ہمارے والے ناکام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں گورے کو بلاو جب گورے ناکام ہوتے ہیں تو ان کو بلاو اصل تو ہمیں خود اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے مائنسیٹ اپنا بدلنا ہے پلیئرز کا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس تو گورے بھی آکے ہمارے کلچر میں رنگ آہ جاتے ہیں بلکل بلکل تو مکی آدھا آرٹر کے ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ اس کارکردگی کے بعد وہ اپنا ریزگنیشن پیش کر رہے ہیں لیکن وہ تو آگے کی تیاریاں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا جانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے تو وہ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے کلچر کے رنگ کے اندر جو ہے وہ رنگ چکے ہیں تو اب میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ اندر دیکھنا چاہیے جب اسی کلچر کا ہی بندہ باہر سے بھی آ رہا ہے تو شاید اندر والوں کو ٹرائے کر لیں شاید کچھ افاقہ ہو جائے ہیں میں ایک اور مازد ان کو نیشنلٹی پاکستان کی دے دی جائے مکی آدھا کوئی میرے خیال سے بھی اس کو کوئی ڈیزرف کرتا ہے تو واقعی میں ڈیرن سیمی ڈیزرف کرتے ہیں جنہوں نے واقعی اس وقت آکے پاکستان میں بہت کام کیا تھا جب واقعی میں ٹی میں نہیں آ رہی تھی تو ڈیرن سیمی کو تو کوئی میں بھی کہتا ہوں سب کہتا ہے نیشنلٹی دے دیں وہاں پہ وہاں زہور بھائی آ یہ جو آ آپ کو کیا لگتا ہے ویسے فرم کوچز کو ایز ای فین آپ جب بیٹھاوا دیکھتے آ اور اپنے کوچ کو بیٹھاوا دیکھتے آ دونوں کے چہروں سے درد میں کیا فرق دکھائی دیتا ہے ایز ای فین میں جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو دوسری جگہ جا کے کوچز کر رہے ہیں تو ہاں ہمارے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کیوں ہی رکھتے ہیں مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں کہ اپنے لوگوں کو اپنے گھر کے اندر نوکریاں بھی دیں اپنے لوگوں کو آگے بھی بڑھائیں اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر جا کے پوری دنیا میں کھیل کے آئے ہیں انہیں سب جگہوں کا پتہ ہے کرکڑ کا پتہ ہے سب چیزوں کا پتہ ہے مجھے تو میں اپنی میری تو یہی رائے ہے کہ پاکستان کے اپنے لوگ یہاں پہ ہونے چاہیے سارے اس سے یہ ہوگا کہ آپس میں اطاعت بھی ہوگا اور لوگوں کو چیز بھی سمجھ آئے گی پریکٹس بھی اچھی ہوگی جو کافی مطلب پاکستان کے لوگ اگر پاکستان ہی پاکستان کے ساتھ ان کے ان کے جو ایک آہ ورزش میں اور دوسری چیزوں میں مدد کریں گے تو وہ بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کہ کرکٹ کے لیے بھی اچھا ہے کہ اپنے لوگ ہیں تو ان سے ملجل کے کتنا چاہیے ساجید بھائی آپ کا کیا ایکشپیرینس ہے اس سلسلے میں فورن کوچز یا اپنے کوچز مورنے مورکل گئے ہیں کیا مکی آرثر کو بھی جانا چاہیے برینڈ برن کو بھی جانا چاہیے یا کوئی ایک ان میں سے ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنے کوچز ہونے چاہیے یا سارے اپنے کوچز ہونے چاہیے نصیب بھائی آپ کو انوار بھائی کو موزبیل اثر بھائی کو زہر بھائی کو اور عاطف کو بہت بہت سلام یقین تو بہت امپورٹن موضوع اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی اگر بات کی جائے اور پاکستان کرکٹی کا پوسٹ مارٹم نہ کیا تو بہت بڑی زیادتی ہوگی پاکستان کرکٹ یقینی تو بھائی جس طرح ہاتھوں میں سے کھیل گئی کھلال کھیل دیے گیا پاکستان کی عوام کے ساتھ کھیل دیے گیا دو سال سے پوری پاکستان کرکٹ کی بہت دور ان دونوں کے سامنے تھی پلان یہ بناتے تھے سارا کچھ یہ کرتے تھے کچھ یہ لاتے تھے آج سوال یہ پیدا ہو رہا ہے پاکستان کرکٹی کے ایس کرکٹر فرنٹ پہ آگئے ہیں فرنٹ پہ آنے کے بعد ہوتے ہیں کچھ کرکٹر بابر کو سپورٹ کریں بات کچھ ایجنٹیں پہ بات کر رہے ہیں کچھ ایجنٹیں پہ نہیں بات کریں کچھ پاکستان کے لئے بات کریں گریٹ بھائی جن جو میرے اپنے بھائی جن ہیں گریٹ وسیم اکرم کی بات کو سینسیر لینا چاہیے وسیم اکرم کو فوری طور پر ان سے بات چیز کرنا چاہیے کرکٹ ووٹ کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے ان کا نمبر ان کے پاس موجود ہے ان سے پوچھیں ہمارا صورتخان کیا ہے ہماری کیا ہم خان لیک کر رہے ہیں جیسا انوار بھائی نے بہت پیاری بات کی جتنے بھی فاز والا میرے ذرائع ہے تو یہ بات رہے ہیں ہمارگل کو پاکستان کا بولنگ کوچ بنا دے گیا یونوز خان کو میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں ان سے بات چیز چل رہی ہے ہو سکتا ہے دو دار چوبی سے یونوز خان کا گھر راضی ہو جاتے ہیں پاکستان کے لئے بی کے پاکستانی وہ بہت سینسیر آدمی ہے اس کو فری ہنڈ دیتے ہیں یونوز خان کو کوچ بناتے ہیں ہمارگل کو بولنگ کوچ بناتے ہیں کیا رضاق کو مشتاق کو ان کے ساتھ رکھتے ہیں تو پاکستان کرکی ٹیم اچھی شیب میں ٹونٹی میں آسکتی ہے پہلے بھی میں آپ کوئی باتیں کی دی کلاری ہو ہو نچی ہے کوچ ہو ہو نچی ہے جو ان کے آنکھوں کو آنکھیں ڈال کے بات کریں ان کے ساتھ میں ایکزیس نہ ہو ایسا کونسا کوچ ہے ساجید بھئی آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بات کر سکے کرنٹ کلاریوں کے میں سکندر بخص آپ کو سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ جنہوں نے چھبیس ٹیسٹ میچ کھیلے اس ملک کے لیے وہ بتا رہے تھے کہ دو آزار تین ورلڈ کپ میں وہ پاکستان ٹیم کے انیلسٹ تھے کھلاڑی تھرو ایسی کر رہے تھے جس سے وہ خود ان کو گین لگ جائے مقصد ہے کہ جب چھبیس ٹیسٹ کھیلے والے شخص کا بھی خیال نہیں ہوتا کھلاڑیوں کو ایسا کونسا کوچ لائے ان کے ساتھ جو آنکھوں میں آگے ڈال کے بات کر لے کرنٹ پلئیر کی نصیبہ بہت ایمپورٹن سوال گیا چوبیس سال آپ کو اس فیلڈ میں ہوگئے میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جائے تھا دو آزار بارہ میں حنیب محمد کے پیٹے شویب محمد فلڈنگ کوش لگے ہوئے تھے فلڈنگ کوش شویب محمد لگے ہوئے تھے تو یقینی طور پر این لڑکے سارے فٹبال کھیل کے آتے تھے اور شویب محمد کو ہمیں چار پانچ کیچ سیدھے سیدھے کرا دیں ان لڑکے اتنے پاورفول لڑکے تھے تو شویب محمد بیچارہ شریف تو کیا کرے اور سیدھے سیدھے کیچ کراتے تھے یہ لڑکے یقینی طور پر سیکھوں نے بہت پیاری بات کی انتخاب آلم جو ہوتے تھے جو یقینی طور پر ہمارے لڑکوں کو ہوتے تھے تارے کیچ کراتے تھے تارے کیچ کراتے تھے جو لڑکان کے کیچ کی نہیں چاہتا تھا اس کو انتخاب امران کو کہتا تھا دیکھے اس کی بھی کیچ نہیں کر سکتا تو یہ چیزیں ہمارے سسٹم کا ناہیلی ہے مگر جو سکندر بات کر رہا ہے سکندر یقینی طور پر اس کو بھی ابلائش کر کے لے کے آئے تھے وسیع نے اس کو ابلائش کر رہا ہے سکندر جو بات کر رہا ہے وہ بات صحیح کہہ رہا ہے مگر طریقہ سکندر کا بھی غلط ہے مگر سکندر کو فرنٹ پر اس وقت کیوں نہیں آیا سکندر کیوں نہیں شکایت کی اس طرح کی مگر وہ چینل میں بیٹھتے ہیں وہ بھی اپنی دکان چمکاتے ہیں لیکن یہ بہت بات میں کی اس جگہ پر تو یہ بات نہیں کر سکتے تھے جب انہوں نے ذمہ داری سمالی ہوئی تھی اس جگہ پر تو یہ بات کوئی بھی نہیں کر سکتا ظاہرہ ساجد بھائی آتے فرن کوچیز یا اپنے کوچیز دیکھیں اپنے کوچیز ہونے چاہیے سب سے مین چیز تو ہے کہ دیکھیں ہمارے جو جتنے بھی پرانے پلیٹس ایکس پرس اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی فاس بولرز رہے ہیں ہمارے ورلڈ کے ریکارڈ بول رہے ہیں اور کوئی شک نہیں ہے اس میں تو ہمیں اپنے ہی کوچیز پر کیونکہ ہمارے ہی پاکستانی ڈیم کے لڑکے جتنے بھی ہیں جو سلوٹ چل رہے ہیں ان کو صرف ہمارے ہی پاکستان کے کوچیز جو ہیں سمال سکتے ہیں گورو کا کام نہیں ہے ہمارے ہی کوچیز سمال سکتے ہیں سارے لوگ اس بات پر متفق دکھائی دیئے کہ ہمیں اپنے کوچیز کی جانب دیکھنا چاہیے لیکن جن کوچیز کا ہم پہلے تجربہ کر چکے ہیں تو ذرا ان سے کچھ نئے لے کے آنا چاہیے کیونکہ جب وہ کوچ تھے تو پھر ہم بات کرتے تھے کہ فورن کوچ لے کر آنے بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کن کی بات کر رہے ہیں جو بار بار آپ لے آتے ہیں تو پھر کچھ نئے لے کر آئے ہیں جو آپ کی انٹینشن کو بدلیں جو آپ کی انٹینڈ کو بدلیں جو آپ کے مائنسیٹ کو بدلیں جو آپ کو فیرلیس بنا سکے بریک کے بعد آل اوٹ ورلڈ کیپ ہم سب ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مورن مورکل کا ریزنگ نیشن سامنے آ گیا اور اب مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب میں ذرا اپنے لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا مضمل اثر بھائی سب سے پہلے آپ سے سوالیں کامران اکمل کہتے ہیں کہ جتنی سپورٹ بابر آزم کو ملی اگر اتنی سپورٹ شاہید خانہ فریدی مزبولہ کیا ان لوگوں کو مل جاتی یونس خان کو تو پاکستان جو ہے ورلڈ کپ جیت جاتا جتنی سپورٹ بابر کو ملی ہے دیکھیں یہ بڑا کنٹروورشل بات ہے کیونکہ ایک تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بابر اور کامران اکمل فیملی جو ہے وہ آپس میں کزن ہے اور ان کی تھوڑی سی آپس میں رفٹ بھی ہے تو اپارٹ فروم دس کہ انہوں نے یہ کس تناظر کے اندر ہی ہے کہ بابر آزم کو جتنی سپورٹ ملی ہے اور ایزا ایک ٹیم ٹیم ویدن دا ٹیم میں بات کر رہا ہوں آپ سے ایک تو وہ ٹیم ہے جو پوری بارہ پندرہ لوگوں کی ہماری ٹیم ہے اس ٹیم کے اندر ایک اور ٹیم ہے جو بابر کے ارد گرد گھوم رہی ہے اس ٹیم نے ایکچولی بابر کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے تو نہ صرف یہ کہ باہر سے سپورٹ اس کو ملی ہے ویدن دا ٹیم اس کو بہت زبدہ سپورٹ ملی ہے اور شاید ایسی سپورٹ کسی کو بھی ملتی تو وہ شاید کچھ بہتر پرفارم کر پاتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بابر کوئی سیکنڈ ٹیئر کا پلئیر ہے دیفنیٹی وہ دنیا کے قابل ترین بیٹسمن میں سے ایک ہے لیکن کیا وہ بہتر کیپٹن بھی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے یہ بہتر کیپٹن ہے یہ ایک بڑا سوالیاں نشان ہے اور اس سلسلے میں شویب ملک کا کہنا یہ ہے زہور بھائی کہ بابر کو میں نے بہت پروموٹ کیا کیونکہ یہ بابر کی کیپٹن شپ میں بھی کھیلے تھے والٹی ٹوئنٹی میں بھی تھے پھر نے کہا کہ ان کی بیٹنگ کو ان کی کیپٹن شپ سے جج کیا جانے لگا ہے کہ اب ان کی بیٹنگ چھوڑ کر جو ہے وہ ان کی کیپٹن شپ اور ان کی بیٹنگ پر فرق پڑھ رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ ایز ایپ پلئیر ٹیم کے لیے صحیح ہے بابر کو اس وقت میرے خیال میں کیپٹنشی چھوڑ کے کھیلے گا تو شاید بہتر بہتر کھیلے گا کیونکہ دیکھیں نا کولی بھی کیپٹن تھا کیپٹن کے بعد وہ کیسا کھیل رہا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہیں جب ڈبل ہو جاتی ہیں تو میرے خیال میں بابر کو کھیلانا چاہیے لیکن اس کو ایز ای بیٹسرمین کھلائیں اور اس وقت جو ہے جو کیپٹن ہے کسی اور کو لے کے آنا چاہیے تاکہ بابر نے جو لاسٹ ورلڈ کپ ہوئی جو چل رہا ہے اس میں جو بھی کیپٹنسی ہوئی ہے وہ بلکل صحیح نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی کافی موقعیں مل گئے زہور بھئی آپ ایشیا کپ بھی ملا ورلڈ ٹی ٹوئنٹی بھی ملا آپ کو سارے موقعیں ملیں بلکل کافی ہوتا ہے کسی اور کو آنا چاہیے آگے دیکھنا چاہیے ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہتر کارکردی دکھائے کوئی جیسے سرفراز ماشاءاللہ کتنا زبردست اس وقت پاکستان کا کیپٹنسی نہیں ملی اور اس کو بٹھا گئے اس کا ٹائم ضائع کیا ہے اس وقت میرے حیل میں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر تو سرفراز جو ہے نمبر ون ہے میرے حیل میں کیپٹن کے لیے اور سرفراز کو آنا بھی چاہیے اور سرفراز کی جو لاسٹ قائدی عظم ٹروفی کے اندر جو اس کی بیٹنگ اور جو بھی اس نے جتوایا ہے اور اچھی کرکٹ کھلیے اور سرفراز کو ٹیسٹ کرکٹ رہنا چاہیے اور ونڈے میں کسی اور کو موقع دینا چاہیے بیکل گیارہ مہینے کے بعد ونڈے ہیں ویسے انوار بھائی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابھی ونڈے میں نہ بھی دیکھیں تو ہمارے پاس 14 دسمبر سے ٹیسٹ سیریز کھیلنی ہیں اور اس کے فوراں بعد ہم نے پاس ٹی ٹو انڈی مائچز نیوزلینڈ میں کھیلنے ہیں تو اگر میں دونوں ایونڈ کو دیکھتا ہوں تو آپ کو اگر بابر کو ٹی ٹو انڈی کا بھی آپ کو شاید کوئی گفتال لانا پڑے گا کیونکہ وائیڈ بال میں بابر نے سیون ہنڈرڈ سمتنگ رن سکور کی ہیں پتہ نہیں کتنی ہی نہیں کے اندر اور چار ایونڈ کے اندر پچھلے چار ایونڈ جو آئی سی سی کے ہوئے اس میں بابر کی یہ پرفارمنس ہے آج ایک پانسو سے اوپر رن بنا کے پانسو نوے کچھ بنا کے تو کولی بیک ہے ایک ایونڈ کے اندر دیکھیں بات یہ کہ نسل مابی پہلے تو ایک میں اس کیسے کلیر کر دوں سننے والوں کو ہو سکتا ہے کہ میری کرٹک میں کرٹک جو نا اس کو نہیں کر رہا ہوں اپنے بابا رازم کو نہیں کر رہا ہوں ایز اے پلیئر اس کو پاکستان کا اپنے اس کو ایڈیٹ پریسر دے کے اس کی بیٹنگ کے اندر اور اس کی بہت زیادہ اس کے اندر جو نا آپ نے اس کو پریسر میں رکھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں ایسے بہت ہوتا ہے سکوچ ہوتا ہے سچین ٹنڈولکر بھی ہوا جاوید نیزاد کے ساتھ بھی ہوا یونس خان کے ساتھ بھی ہوا آپ پتہنی چھوٹ یہ سکوچ ہوتا ہے آپ اس کو ایز اے پلیئر کھلائیں ٹیسٹ میچ میں جیسے ابھی بات کی ہے سرفراز ایک بیسٹ ایک بیسٹ ایک بیسٹ میری ٹیسٹ میچ میں ابھی اس نے قادرین پروفی کرانچی کو جیتائی ہے اور اس کی پاس کی پرفارمنس آپ دیکھئے گا ٹیسٹ میچ کی ٹاپ سکورور تھا اور میکسیمم اور جہاں تک ونڈے کی بات ہے میں ونڈے میں ابھی بھی کہتا ہوں ایک نام میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیسٹ میچ میں اور اس میں شان مسود کا انکلوزن ہونا چاہیے آپ ونڈے کی کپتانی آپ شان مسود کو دے سکتے ہیں ہاں ٹی ٹوینٹی کی آپ کسی اور ایسے بیٹسپین کو یا بولر کو دے سکتے ہیں جس میں اگریشن ہو جو اس ٹی ٹوینٹی فارمٹ کے اندر اس برینڈ کرکٹ کے اندر اس کی یوٹیلیٹی ہو ایسے نہیں کہ اگر آپ جو اس کو سوٹ کرتا ہو بہت کچھ صحیح بات ہے یہ تھوڑی سی میں بات کروں گا کہ شاہد خان افریدی بھی یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ بابر تین چار سال سے پوری ایتھارٹی کے ساتھ لیڈ کرتے رہے بابر پہ کوئی کپتانی کی تلوار ان کی کپتانی پہ نہیں لٹکی اس دوران کے اندر اتنی ریلیکس کپتانی پاکستان میں شاز و نادری ملتی ہے ورنہ کپتان جو ہے وہ ہمیشہ سے پرابلم میں رہتے ہیں وہ خود کو نہیں منوا سکے ایسے لیڈر آپ ایگری کریں گے جی بالکل دیکھیں جس طرح ایک پلئر اگر گراؤنڈ میں ہوتا ہے وہ اپنی کپتانی کے کچھ چیزیں اس کو نظر آنتی ہیں کہ یار یہ بیسٹ کپتان ہے اگر آپ دیکھیں تو میز بھا بھائی نے نمبر ون چیمپئن ڈیم میں رہا ہی ٹیسٹ ٹیم تو وہ کسی وجہ سے تھی ان میں وہ چیزیں تھی کہ ان کو یوٹلائز کرنا آتا تھا بہت ساری ٹیم ہے ایون کے نیو جیلینڈ کے نیو جیلینڈ کے روہی شرما کو لے لیں انڈیا کے اس ٹو نمائم ٹیم کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو یہ کپتان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے کپتان کو تو یہ پچھ ریٹ کرنا نہیں آتا ایک تو سب سے مین چیز جو انہوں نے وہاں ریزن دیا پلس اس کے علاوہ جب وہ ہارتے تھے میچ تو پریس کانفرنس کو فیس نہیں کرتے تھے سب سے مین چیز پھر اگر ایک اور چیز دیکھیں اس میں تو آپ ان کو جو ہے وہ یہ ڈیسیجن میکنگ ہی نہیں ہے پلس وہ اینرجیٹک نہیں ہے گراؤن میں کپتان اول آب دا باکس نہیں سوچتے ہیں اول آب دا باکس بالکل نہیں سوچتے ہیں انہوں میں وہ چیزیں ہے ہی نہیں کہ آپ سوچ سکیں یہ اچھا کپتان ہو سکتا ہے بابر جس ویو میں کپتانی کر گیا یا جس طرح وہ کر رہا تھا اس تین چار سال اس سنف اب آپ کو اس چیز کو ختم کرنا ہے اور سمپل ڈیسیجن ہے ایک ٹیم پرفارم نہیں کر کے آ رہی وہی بات آگئی کہ اگر آپ کیٹیگری میں آپ دیکھیں تو کیا پرفارمنس ہے بابر کی اور ٹیم کی آپ نے ان کو بھی سینٹرل کونٹریکٹ دینے تو یہ سینٹرل کونٹریکٹ کے لیجیبل ہیں اگر آپ ان کی پرفارمنس کے حساب سے دیں وہ بھی تین سال کے لیے وہ تو چلے تین سال دے گے ایک سال دے لیکن پرفارمنس کے حساب کیسے دیں اگر یہ پی سی بھی سوچ رہی ہے ایک بات نہیں ہے ایک سال اور تین سال میں تین سال تو ہم نے زندگی میں پہری دفع دے گا تو ہونا ہی نہیں چاہیے زمان ملک صاحب منوا کے آگئے اور زکاہ شرف صاحب مانگئے یہ پڑے زبردست کسی نسیم بھائی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو نا سینٹرل کونٹریکٹ ٹیسٹ میچ کے جو ہے نا اس کا ایک کٹیگری الگ ہونی چاہیے ونڈے کی کٹیگری الگ ہونی چاہیے اور ٹی ٹوینٹی کے جس کی یوٹیلیٹی ٹیسٹ میچ میں اچھی ہے اس کو ایک کٹیگری ٹیسٹ میچ کے حساب سے دیں یعنی اس کا ایمون زیادہ ہو جی جی تاکہ اس کو ایک لوگ آئے اس طرح اس کا اٹریکشن دینا چاہیے یہ بہت اچھا پوائنٹ انوار بھائی کا ساجید بھائی شاید نے بات کی شویب ملک نے بات کی کامران اکمل نے بات کی ہم بہت سارے لوگوں کو سن رہے بہت ساری یہ ڈسکشن جاری دکھائی دے رہی ہے ایون کے وسیم اکرم صاحب یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ ان کھرانیوں کا فٹنس لیول تو دیکھو کہ کوئی لگتا ہے کہ چار چار آٹھ ہٹ کلو جو ہے وہ کڑائی کھا رہے ہیں روزانہ جو ہے وہ انہوں نے ایسی فٹنس کی بھی ہے تھوڑے بہت انہیں فٹ نہیں لگے دو سال سے کوئی ہمارا ٹیسٹ بھی نہیں ہوا کیونکہ کھلاڑی خود اتنی ایتھارٹی تھے وہ اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں کر رہے تھے تو بابر نے اگر میں کہوں کہ ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے وہ گزارا ہے ایز ای لیڈر اگر اس میں بھی وہ پرفارم نہیں کر سکے تو کیا کنٹینیو کرنا چاہیے دیکھیں نسیم بھئی ہر چیز کو آپ نے کور کر دیا جیسے گریٹ بھائی جن کی بات کی دو سال تو انہوں نے پاکستان کے جتنے پر کھلاڑی ہے فٹنس کو ترجیح نہیں دی اور جتنے پر کھلاڑی تھے اگر آپ دیکھیں ساؤت افریقے میں کھلاڑی بوجود ہوتا ہے وہاں سے وہ ویڈیو پرگرام دے دیتا ہے اس کو فٹنس کا قرار دے دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ایک سوالی نشانہ ہنیون ٹورپ سے گزار لیا پاس ہو گیا ہے اگر بہت امپورٹن بات کی جاتی ہے آپ دیکھیں کرکٹ کے ساتھ سے ظلم کر دیا نا کرکٹ کا جو کھلاڑ کر دیا گیا بہت امپورٹن ہے اگر سینٹر کانٹیک کی بات کی جس کپتان کو بھی سینٹر کانٹیک دینا چاہیے سینٹر کانٹیک کا مقصد یہ ہوتا ہے جو فارمر کپتان ہو جسے پاکستان کے اتنے سب کیوں پہلے تو آپ نے بی کٹیگری میں سفرات کو رکھ دیا بی کٹیگری میں سفرات کو ایک کٹیگری میں سینٹر کانٹیک دینا چاہیے دوسری چیز آپ یہ دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم نے تین سال کا سینٹر کانٹیک ختم ہو گیا اب نئے سینٹر کانٹیک ہوں گے جو میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں اس سے پہلے فٹنٹ ٹیسٹ لیے جائے گا فٹنٹ ٹیسٹ کے بعد جو کیم 21 ساری کو اسلامات میں لگانے کی تیاری کی جارہی ہے پہلے تو ٹیم ہی ناؤنس کی جائے گی اس کے پاس سینٹر کانٹیک کل ایک دو دن میں بات ہوگی تو پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو زخہ صاحب تھے ان کے بیٹے سارے شورٹ مار رہے تھے وہ تین سال کا جو سینٹر کانٹیک وہ پینک پہ چلے گیا ہے اور پاکستان کی موجودہ سینٹر کانٹیک کی جو کٹیگری بھرادی گیا گیا تین مہینے یا چھ مہینے کا ان کو سینٹر کانٹیک دے دیا چاہے گا تو یہ چیز بھی بتانا بہت ضروری ہے اور گریٹ لالا نے جو بات کی بہت امپورٹن بات کی ہے اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں بہت زیادہ بابرک ہر چیز میں پاکستان کے سابق چیئر میں نویز آ جائے گا بہت پری اینڈ ملاوتا ساجید بھائی ٹیسٹ ٹیم کا کپتان کون اوڈیا ہی تو چلیں گیارہ مہینے کے بعد ہے ٹیسٹ ٹیم کا کپتان کون آپ کے خیال میں سفراز ہے ٹی ٹوئنٹی کا کپتان کون شائن شاہ فریڈی پاکستان اگر میں یہی سوال مضمت بھائی آپ سے کروں اگر ہم کیپٹن چینج کرتے ہیں آپ کی ایک فیل آتی ہے میرے ٹیم کے اندر جو ہے یہ کھلاڑی ہونا چاہیے کپتان اس میں وہ انرجی لگتی ہے تو ٹیسٹ کا کپتان ٹیسٹ کے کپتان میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہیں سرفراز شوڑ بھی دا ٹیسٹ کیپٹن ٹی ٹوئنٹی ٹی ٹوئنٹی کے لیے دیکھیں جو شاہین ہے could be one of the option لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ ابھی he is premature اگر آپ ابھی سے اس کو اوپر کیپٹنسی کا load ڈال دیں گے تو شاید اس کی performance افیک کر رہے گی بابر کو جب کیپٹنشپ دی تھی آپ سمجھتے ہیں وہ mature تھے نہیں اسی لیے result آپ کے سامنے ہیں same mistake نہ کریں اسی لیے result آپ کے سامنے ہیں اس team میں mature کون دکھائی دے رہے ہیں سمجھتا ہے ایک سیکنڈ میں آتا ہوں صرف آپ کے پاس بھی آتا ہے mature کون دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں maturity صرف جو ہے وہ جو number of years کھیلا ہے اس سے نہیں آتی ہے بلکہ میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ maturity جو کھیل کی اس کے اس کھلاڑی کی جو ground کے اندر performance اس کا مزاج ہے وہ وہ لگتا یہ ہے کہ شاید شاہین افریدی is a premature شاید اس کو ایک دو سال اور چاہیے ابھی اس level تک آنے کے لیے بکل ٹھیک ہے زور بھئی ٹیسٹ کا کپتان کون ٹی ٹو انڈی کا کپتان کون ٹیسٹ کرکٹ میں تو no doubt surprise اس وقت he is the best captain ٹی ٹو انڈی میں رزوان کو ہونا جی میرے خیال میں رزوان اس مجھ میں اس ورلڈ کپ میں تھوڑا سا performance اس کا تھوڑا سی release گئی ہے لیکن no doubt اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ رزوان کو ٹی ٹو انڈی ٹیم میں ہونا چاہیے ایز ای اوپنر یا اب ہم اپنے برینڈ کو بدلیں فخر کے ساتھ جائیں سائی میوب کے ساتھ جائیں شرجیل خان کے ساتھ جائیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بابر آزم بابر تین پہ آکے بیٹنگ کریں رزوان نیچے آ سکتے ہیں ہم وہ جو دائرہ ہوتا ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں ہماری اپروچ تو آپ کے خیال میں یہ ہی ہونے چاہیے یا پھر ہاریس وکیٹ ٹیپا رہے ہیں نسیم بھئی آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے اس وقت جو ہے سائی میوب اور فخر زمان یہ بلکل اوپنر آنے جی ہیں اور بیسٹ اوپنرز ہیں میرے خیال میں اور نو ڈاؤٹ کہ زبردست کھیلتے ہیں کوئی کچھ نہیں دیکھتے ہیں آر ایس بہت اچھا کلاڑی ہے آر ایس کو آگے پتہ نہیں کیوں نہیں لے کے آرے ہیں ایک دو میچ کھلائے ایک میچ میں اچھا ہوا دوسرے دو تیس میں ڈراو اس کو لے کے آنا جی ہے آر ایس بھی بہت اچھا اگریسیو کلاڑی ہے بہت زبردست کلاڑی ہے اور ریزوان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا جی ہے میرے خیال میں چوتھ ہیں نمر پہ آنا جی آپ کی بات اور اگر ہارے سے آتے ہیں تو بھی ریزوان کی ضرورت کیا ہے وکیٹ کی پر تو آگے آپ کے پاس جو انٹینٹ والا پلئیر ہے یہ آر ایس کو آپ ایس ای بیٹ سمین کھلائیں بھئی دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم نے نو چینج کر دی ہے جو ویسٹ انڈیز جا رہی ہے ان کا کپتان وہی ہے نہیں بدلا انہوں نے بٹلر کو نو کھلاڑی چینج کر دی ہے جو ویسٹ انڈیز جا رہی ہے آپ بھی چینج کر کے کچھ نہ کچھ تو دیکھیں بلکل چینج کرنا چاہیے چینج ہونا چاہیے یہ پتا چلے گے عوام کو بھی پتا چلے اور کرکٹ کا بھی پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے جیسے اور یہ کرکٹ ہے اس طرح تو ہم لوگ بلکل بہت ناومید ہے یہ سب ناومید ہی رہیں گے امید کی کرن آپ سے بھی جگوہ ہوں گا آپ سے بھی جگوہ ہوں گا ساجد بھائی سے بھی جگوہ ہوں گا لیکن رزوان رزوان ایک بریک کے بعد ہوگا ہم سب ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مولر اینڈ فپس کا ایک ایسا برینڈ جو ایک مقام رکھتا ہے اور میٹرو نیوز کے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے کہ اتنا بڑا ساری دنیا کا برینڈ ڈیل ہمارے ساتھ آ کے جڑا اور مولر اینڈ فپس کا سب سے اس ملک کے اندر آئی ٹی سیکٹر کا سب سے بڑا ڈسٹریبیوٹر ہے اگر مولر اینڈ فپس کی میں بات کرتا ہوں کوئی ان سے بڑا ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے یہ ایک بڑا اعزاز اس کو قرار دیا جا سکتا ہے اور اس ڈسٹریبیوشن میں ڈیل کا بہت ہی نمائیہ رول ہے بہت ہی ایک کلیدی کردار ہے اگر اس ترقی کی بات کریں یہی وجہ ہے کہ سی ای او مولر اینڈ فپس اینڈ ڈیل کامران نشاد صاحب خاص طور پر ڈیل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کامران نشاد صاحب ایک بہت بڑا نام ہے اگر میں کسی بھی انڈسٹری کی بات کرلوں تو اس طرح کا میچ بہت کم ہوتا ہے اور اگر آج مولر اینڈ فپس کی شاندار کارکردگی دکھائی دے رہی ہے ڈیل کی پرفارمنس دکھائی دے رہی ہے اس میں ٹیکس رات لینوو کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول دکھائی دیتا ہے تو یہ کامران نشاد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں ہمارے مضمل بھائی بیٹھے میں دو گورنر کے آئی ٹی سیکٹر کے مشیر بھی ہیں یہ بہت ہی تینکیو بری مچ مضمل بھائی بہت شکریہ کامران نشاد صاحب آپ کبھی آپ ہمارے میٹرو ون نیوز کے ساتھ جڑے انوار بھائی ٹیسٹ کا کپتان کون ٹیسٹ کا کپتان میں نے ابھی پہلے بھی کچھ در پہلے کہا تھا سرفراز is the best choice ٹھیک ہے ونڈے کے لیے میں نے جیسے بھی بھائی ونڈے کے بھی ونڈے کے لیے شان مسود کو ٹھیک ہے اور ٹی ٹوانٹی ٹی ٹوانٹی کے لیے دیکھیں آپ کے پاس پلیئرز آپ کو ڈیولپ کرنے نیو برانڈ آف کرکٹ کی اندر جو جو نا جب آپ سارے جتنے بھی لوگنا ٹرائے ٹیسٹڈ ہے دیکھیں سائم عیوب ابھی ٹی ٹوانٹی میں بھی اور ونڈے میں بھی اور اب یہ فرس کارس ترکیٹ میں بھی نہیں دیکھیں میں آپ کو کیپٹن کی بات کروں گر آپ نے اگر اگر آپ نے ریپلیس ریزوان کی جگہ پہ کسی کو لے کے آنا ہے بابر کی جگہ بابر کی جگہ پہ تو پھر آپ وہاں پہ چینج کر سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہاں پہ بھی اس میں تھوڑا سا یہ ابحام ضرور لگے گا کہ ایک نئے لڑکے کو کرم ٹی ٹو انڈی کی کپتانی دیتے تو اس کے لئے بھی چیلنج ہے تو باقی باقی چلا لے گا وہ آپ کی اس ٹیم کو آپ کے ہاں پہ نئے کو دیے تو اس کے بعد واپس ہی لیے جاوید بھائی کو دیتے ہیں پھر واپس لینی سر دیکھیں بات یہ کہ کہ تی ٹو انڈی میں آپ پہلی یہ دیکھیں کہ آپ نے کن لڑکوں کو چوز کرنا ہے سب سے پہلی بات ہوئے نا کہ جس لو اگر ریزوان اور بابر کی جگہ بنتی ہے نا آپ کی ٹو انڈی ٹیم میں دیکھیں ایز پلیئر تو ان کی جگہ بنتی ہے کس نمبر پہ بنتی ہے یہ پھر چار نمبر ہیں شاہی ایوب کو اور شرچیل کو اوپن کر رہے اوپن کر رہے اوپن کر رہے کپتان آپ نے نہیں بتایا میں ایک کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو کیری کرنا ہے فر ایکزمپل اگر آپ نے اس کو کیری کرنا ہے تو آپ وہاں پہ بابر کی جگہ ریزوان کو کپتان بنا دے جی آہ ٹیسٹ ٹیم کا کپتان کون اور کیوں آتیم مقبول صاحب دیکھیں یہاں اپنے سارے گیسٹوں سے میں تھوڑی سی بات کروں گا جو نظر آرہی مجھے ایک چیز کہ پاورگو جو ہے آپ کپتان بنائیں ٹیسٹ کا ابھی چھے مہینے بعد ٹی ٹی ورلڈ گئب ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ کے پاس ابھی جو ٹیم کو صرف ابھی لے کے چل سکتا ہے ٹی 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 فارمیٹ کو ابھی جو چل رہا ہے وہ سرفراز ہے سرفراز کو آپ کیش کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیرینس پلیر ہے اور وہ فیر ڈیسیجنز کرتا ہے آپ کو اگر ورلڈ گئب جیتنے جانا ہے تو سب سے بیسٹ آپشن ہے آپ سرفراز کو کپتان بنائیں اور ایزا کوچ کوئی ٹیم کو بھی سمال سکتے ہیں ابھی وہ ہے صرف یونس خان یونس خان یونس خان بیرکو صحیح بات ہے بیرکو صحیح بات ہے ساجد بھائی جی ساجد بھائی آتر بھائی کا بھی اوپنین ایٹ آ گیا ساجد بھائی آپ کو اس خانے جانا ہے دونوں پر جی پہلے تو فیصل اتر بھائی کو بہت بہت مبارک ہو یہ ہمارے لئے بڑی اونر کی بات ہے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے اور ان کو ایوارڈ بلا ہے ان کو ان کو بہت بہت مبارک ہو زہور وائی کفیلہ کے بہت ہی خصورت خان زہور وائی آپ سے ایک سوال ہے جو امریکہ سے یہاں لوگ آتے ہیں آپ کے ریسٹران کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ کے خانے کی اتنی تعریف ہو چکہ پہلے تو اپنے جو آل آوٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں خاص ہے امریکہ میں تو ان کے لئے کیا سہولت ہوگی جو آپ کے ریسٹرانڈ آئیں گے جی ساجد بھائی بہت شکریہ آپ کا ساجد بھائی سب سے پہلی برانچ ہماری ڈی ایچ اے میں دوسری ہے ہماری بیری ایٹ آن ہے سنگاپور میں ابھی دوبئی میں انشاءاللہ اوپن ہو رہی ہے اور آپ نے یہ بات اس دن بھی کی اور میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی میں انشاءاللہ وہاں پہ آؤں گا اور ایک برانچ وہاں بھی کھولیں گے انشاءاللہ بہت بہت زیادہ کھولیں گے ساجد بھائی آپ کے پارٹنر ہوں گے وہاں پہ زور بھائی ایتھینٹیک ہوم بیڈ فوڈ انشاءاللہ وہاں پہ کھولیں گے ساجد بھائی وہاں پہ آپ کے پارٹنر ہوں گے سارا فوڈ اکیلے شکریہ جائے کہ نصید بھائی بہت پیاری بات ساجد بھائی 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 مجھے صرف رہے چاہیے جلدی سے آتیف مقبول کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا دونوں کا ٹیسٹ کا بھی اور ٹونٹی ٹونٹے کا سفراز کو کپتان بنانا چاہیے اس میں کوئی دو رائنی ہے سفراز ایک پاکستانی ہے اور جس طرح پاکستان کے لیے جسے ورلڈ رینکنگ میں لے کیا ہے آپ پاکستان کی پاکستان سپر لیگ میں کپتانی کر رہا ہے اور ٹونٹی ٹونٹی میں گیارہ سیریز جتائی ہیں تو ہم آگے پیچھے کیوں جائے ٹیسٹ اور ٹونٹی ٹونٹی کا سفراز کے ساتھ جانا چاہیے اور دوسری چیز جس طرح ہمارا پینل بات کرے گریٹ یروس خان سے ریکوینس کریں ان کو لاؤنگ ٹائم کوچ بنائیں لاؤنگ ٹائم کا مطلب ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ان سے بات کریں اور ان کو کوچنگ کے پورا دیے جاؤ ہے ان کی مرسی سے جسے عمر کو لے کہ عبدالرزا کے مشتاق ان کے ساتھ ان کو لے کریں جیسے میں نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی بہت کل ٹھیک ہے تینکیو ویری مچ ساجد خان بھائی تینکیو ویری مچ مضامل اتر بھائی تینکیو ویری مچ زہور بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا انوار بھائی حیناتف مقبول آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو آج کی پروجیم میں اتنی استفاہ سامنے آ گیا آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آفٹر شاکس ورلڈ کپ کی پرفارمنس کے سامنے آنا شروع ہو گئے اور اب ڈسکشن بہت آگے تک ہو رہی ہے وہ آگے تک پوزیٹیو انداز میں ہونی چاہیے اپنے ایک ٹرکٹ کے مزاج کو بدلنے کے لیے ہونی چاہیے کہ چار سال بعد پھر اسی طریقے سے نہیں کھڑے ہوں جس طریقے سے ہم کہہ رہے تھے کہ اب تو اپنے آپ کو بدل لیں گے پاک بال آجائے گی اور یہ آجائے گا اور وہ آجائے گا ہم کچھ بھی نہیں کر سکے تو اب بہت سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کر لیں اللہ نے کے بعد